بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں دھیروں خوشیاں عطا فرمایا شادو آباد رکھے آپ کی زندگی میں جو دکھ در تکلیفیاں ان کو دفعہ دور کریں اس دعا کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع آج کا ولوگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے موسم بہت ہی زبردست ہے اس وقت ہے صبحوں کا وقت ہے اور تیز بارش ہو رہی ہے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے ناشتہ میں نے کر لیا ہے اور باہر نکلنا مشکل ہے کیونکہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے میں آپ کو بارش دکھاتا ہوں آپ وادل گرجنے کی آواز بھی سن سکتے ہیں اور یہ بارش ہو رہی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موسم آج کی بارش سے کافی چینج ہو جائے گا جو تھنڈ ہے وہ بڑ جائے گی گندم کی کاشت کے لیے آج کی یہ بارش اچھی نہیں ہے لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کرے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پہشیدہ ہوتی ہے بارش ہو چکی ہے تیز انتہائی تیز آپ آواز سن سکتے ہیں جیسے جیسے بارش کی کنیاں فرش پر گرتی ہیں تو ایک وکری ٹائپ کی آواز نکلتی ہیں آسمان پر بادل بھی گرج رہے بارش تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے یا رکتی ہے تو پھر میں آپ کو باہر کے سین دکھاؤں گا بارش پڑھنے کے بعد جو درختوں کا رنگ ہے حسن ہے وہ اتنا بڑ جاتا ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا درختوں پہ ایک تازگی آ جاتی ہے یہ دیکھیں کتنے گہرے بادل کڑے رنگ کے آسمان پر چھائے ہوئے ہیں بارش رکتی ہے تو پھر میں آپ کو باہر کی سیر کرواتا ہوں آپ درختوں اور فصلوں پہ جو بارش کے بعد حسن آتا ہے وہ دیکھئے گا جی دوستو بارش ختم ہو چکی ہے اور بادل ابھی بھی آسمان پر ہیں تو آئیے میں آپ کو بارش کے بعد کے جو سین ہیں وہ دکھاتا ہوں جو فصلوں پہ حسن ہے اور جو باغات پہ درختوں پہ حسن ہے آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں دن کتنا دھولا دھولا سا لگ رہا ہے ماشاءاللہ آسمان پر ابھی بھی گہرے بادل ہیں جو فصلے ہیں وہ بلکل دھول چکی ہیں جو دھوڑی بہت درست تھی درختوں پہ جمی ہوئی وہ بلکل صاف ہو چکی ہے ماشاءاللہ امرود کے یہ درخت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں ان کے جو پتے ہیں ڈسٹ بلکل صاف ہو چکی ہے اور جو پھل ہے وہ بھی بلکل صاف دکھائی دے رہا ہے میں آپ کو تھوڑا سا کیمرہ کول کر کے دکھاتا ہوں وہ دیکھیں ایک بڑا سارا امرود پکا ہوا ہے اس کو بعد میں اتاریں گے بعد میں اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو دوسری چیزوں کی سیر کرواتا ہوں جو فصلے ہیں باغات ہیں مصمی کی اس کی طرف چلتے ہیں یہ والا بھی دیکھ رہے ہیں اے بھی پکیا ہویا ہے یہ مالٹے کے بڑے بڑے دراخت پھل بھی دھل چکا ہے اور یہ جو مصمی کے پودے ہیں پیڑ ہیں یہ بھی بلکل صاف ہو چکے ہیں دوستو ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ باغ کے لیے بارش اچھی ہے لیکن گندم کی کاشت کے لیے جو موسم ہے بارش کا یہ اچھا نہیں ہے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر کام میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مسلحت پوشیدہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے ہم کسان لوگ تو کہتے ہیں کہ بارش اس وقت ٹھیک نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے آپ میرے بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں مسامی کے درخت بلکل بارش سے دھل چکے ہیں اور پھل بھی ماشاءاللہ واضح نظر آ رہا ہے آسمان پر ابھی بھی گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں تیز ہوا چل رہی ہے اور موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسامی کا پھل ہے وہ دن بہ دن اپنا کلر چینج کرتا ہوا اور جو اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اس کا تو کیا ہی کہنا جیسے جیسے یہ اپنا کلر چینج کرتا جائے گا ویسے ویسے اس میں سے جو خوشبو آتی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی سبو سبو کے وقت کھیتوں میں نکلنے کا تو ویسے ہی بہت مزا ہوتا ہے لیکن جب بارش پڑی ہو اور اس کے بعد کھیتوں کی سیر کی جائے تو اس کے تو کیا ہی کہنے یقین مانے اس فیلنگ کو آپ اس احساس کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہر طرف تازہ پھل تازہ آب و ہوا ہرے بھرے کھیت چیڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آپ میرے بیک گراؤن میں سن سکتے ہیں اس ویڈیو کے اور یہ ساری چیزیں ملجل کر ایک عجیب سما باندھ دیتی ہیں اس فیلنگ کو اس احساس کو یقین مانے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا یہ مصمی کے ترخت ماشاءاللہ پھل سے لدے ہوئے ہیں آسمان پر ابھی بھی گہرے بادل اور بادل گرجنے کی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں بارش کے بعد کا یہ منظر دل کو لبھانے والا منظر یقین مانے اس منظر کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالی کی لیکن لیکن دن جو ہماری نہر کی پانی کی باری تھی وہ سوکھی ہے اور ان چھوٹے مصمی کے پودوں کو ہم نے پانی لگانا تھا میں سوچ رہا تھا کہ موٹر چلاوں گا لیکن اللہ تعالی کی طرف سے باران رحمت آج ہوئی اور اب مجھے ان پودوں کو پانی لگانا نہیں پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب یہ جو چھوٹے مصمی کے پودے ہیں ان کو پانی کی کوئی ضرورت نہیں رہی یہ دیکھیں ایک پودا بچارہ سوکھ گیا ہے پتہ نہیں اب میں سے پتہ نہیں اب اس میں سے گوشے نکلیں گے کہ نہیں لیکن اس نے پتے سارے کیر دیئے ہیں آپ میری بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری گنے کی فصل کماد کی فصل بارش کی وجہ سے یہ بھی کافی گر گئی ہے کیونکہ بارش کے ساتھ تیز ہوا چل رہی تھی تو دوستو یہ تھی آج بارش کے بعد کی سیر امید ہے کہ آج امید ہے کہ آپ کو آج کا میرا یہ سیمپل ولوگ جنگا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ آج کا ولوگ جنگا لگے اچھا لگے تو اس کو آپ شیئر اور لائک کیجئے میرے چینل علی ویر کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک نئے فریش ولوگ میں تب تک کے لیے علی ویر کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا رب سونے دے حوالے رب رکھا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں